اسلام علیکم ویوورز آج کا ہمارا ٹوپک ہوگا کہ ہم کیسے فریم بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے فریم بنانے کے لئے ہمیں ایک پینج فائل بنانے پڑے گی میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ ہم کیسے فریم بنائیں گے فیس بک کے لئے جو پڑے فائل پکچر پہ فریم لگتا ہے جہاں وہ بنائیں گے فوٹو شوپ مکس کو استعمال کرتے ہوئے تو میاؤسے اوپن کر لیا تو مبائل پہ اوپن کرنے کے بعد ہمیں ایک نیو بنائیں گے جہاں پہ کسٹوم کنویس پہ کلک کریں گے اور نیم کچھ بھی رکھ لیں فریم تو تھوزنڈ تھوزنڈ آپ اس کی ہارٹ اور وشت لے لیں جو کہ بیسٹ ہے اور بنا لیں اب آپ اس کے اندر جو بھی کچھ ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں فریم میں تو وہ لکھ لیں جیسے میں بھی لکھوں گا مائے اورگنائزیشن تو اس کے بعد ہم اس کا کلر وغیرہ چینج کر لیں گا فونٹ اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو پہلے ہم کلر کر لیتے ہیں کلر یہ بیٹھے رہے گا تو اس کے اندر آپ کو کافی قسم کے فونٹ دیا جاتے ہیں کہ آپ جو فونٹ چاہیں وہ لگا لیں اور ڈیفرنٹ سائز آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ ہے تو اس کے بعد ہم اسے فریم میں کہیں پہ بھی اچھا فریم میں ایک بات ہونی چاہیے کہ آپ بہت کم چیزیں فریم میں یوز کریں کیونکہ لوگوں نے فریم لگانا ہوتا ہے تو ان کی پروفائل پکچر کو وہ خراب نہ کرے بلکہ اور خوبصورت بنائے اس لئے فریم کا یوز کیا جاتا ہے تو ہم فریم کو اس طرح ہم اپنا فریم بنا لیں گے تو جس طرح بھی آپ فریم بنا لیں اس طرح سارا فریم بنا لیں اور اس کے بعد آپ اسے سیو کر لیں کیمرا رول میں اب یہ آپ کا سیو ہو چکا ہے تو میں اسی طرح اور بھی فریم بنائے تھے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں مائی ارگنائزیشن کا جو فریم میں بنایا ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں مائی ارگنائزیشن کا فریم بنایا تھا تو یہ ابھی بھی فیس بک پہ مائی ارگنائزیشن لکھیں گے تو یہ فریم پڑا ہوئے تو آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ اسے لگا سکتے ہیں تو اس طرح آپ فریم بنا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں میں اسے اپلوڈ کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی